بسم اللہ الرحمن الرحیم جائنہ نے امریکہ سمیت آسٹیلیا جاپان اور نیوزی لینڈ کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا دیل سے بھرا روسی بحری جہاز سمندر میں روک لیا گیا انڈیا میں پاکستانی گانا سننے پر گرفتار نوجوان کی ماں کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا گیا امریکہ میں تکیہ فرج کے اندر رکھنے کا رواج یہ تحریک عدم اعتماد اچانک کدھر سے آگئی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانب روسی صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ مغربی ممالک نے روس پر پبندیاں لگا کر اپنے ہی گول میں گیند پھینکتی ہے صدر پیوٹر کے مطابق روس کے خلاف پبندیاں خود مغرب میں معیشت کی ابتری قبائس بنی ہوئی ہیں روسی صدر پیوٹر نے روسی معیشت کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ افرات ذرک کی شرے کم ہو رہی ہے چوبیس فروری کو روس نے اپنے خصوصی فوج کے ساتھ یوکرین میں آپریشن شروع کیا تھا تب سے مغربی ممالک نے روس پر متعدد پبندیاں آئیت کی ہوئی ہیں جس سے روسی کارپوریٹ شعبے اور تمام مالیاتی نظام کو شدید مسائل کا سانگنا کرنا پڑا تھا انڈیا میں موڈی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف مسلمانوں کے گھر اور مسجد کے قریب بنی دکانیں گرا دی ہیں انتظامیہ نے چالی سال پہلے تعمیر کیے گئے مسلمانوں کے گھروں اور مسجد کے گیر اور ان کے قریب بنی دکانوں کو تیجاوزات قرار دیتے ہوئے ان پر بلڈوز چلا دیئے بھارتی سپریم کورٹ نے گھروں اور دکانوں کو مسمار نہ کرنے کا حکم دیا تھا مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو مقامی ہندو انتہا پسند رہنماؤں کے حکم پر گرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو گھروں اور دکانوں سے سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا چند روز پہلے بھی نئی دہلی میں ہندو کے مذہبی جلوس میں شریف ہندو نے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کی تھی اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا پولیس نے ہندو حملہ آونوں کو گرفتار کرنے کی بجائے درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا جو اب بھی جیل میں ہے چائنہ اور جزائد سلمان کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی معاہدوں پر امریکہ سمیت آسٹیلیا جاپان اور نیوزی لین نے تشویش کا اظہار کیا ہے وائٹ ہاؤس کی بریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ چائنہ اور جزائد سلمان کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ تیپ آ گیا ہے ان معاہدوں کے بعد آسٹیلیا کے پاس بحر القاہل میں موجود جزائد میں سے ایک پر چائنہ کا اثر رسوک بڑھ جائے گا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت آسٹیلیا جاپان اور نیوزی لین نے چائنہ اور جزائد سلمان کے درمیان ہونے والے نئے معاہدے پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے چائنہ اور جزائد سلمان کے درمیان مجوزہ سیکیورٹی فریمور پر چاروں ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے آزاد اکھلے بحر القاہل کے لیے سنگین خدرات لاحق ہو گئے ہیں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں امریکہ نے جزائد سلمان کے دارالحکومت ہوناروں کے لیے اسی ہفتے ایک آلہ سطح بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے دوسری جانب آسٹیلیا نے بھی اپنے ساحلوں سے دو ہزار کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر چینی افواج کی ممکنہ موجود کی پر تشویش کا اظہار کیا ہے آسٹیلیا کا کہنا ہے کہ آسٹیلیا اس سے شدید مایوس ہے اور چائنہ کی جانب سے معاہدے پر دستاخت کے بعد معاہدے کی شرائط جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رہے دوستوں کہ آسٹیلیا اور نیوزی لیند طویل عرصے سے بحر القاہل کو اپنا پچھلا حصہ سمجھتے رہے ہیں اور اس حوالے سے کسی بھی سیکیورٹی معاہدے کو قطعے میں اپنے مفادات کے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں یونان نے تیل سے بھرا روسی بحری جہاز سمندر میں روک لیا ہے یونانی حکام نے روس کے خلاف یورپی یونین کی آئیت کردہ پبندیوں کے تحت ایک روسی آئل ٹینکر کو روکا ہے اس بحری جہاز پر روسی پرچم لگا ہوا ہے اور اس کا نام پیغاس ہے مال بردار بحری جہاز پر روسی عملے کے انیس ارکان بھی سوار ہیں اور اس وقت یہ ٹینکر یونانی جزیرے کے ایک ساحل میں لگر انداز ہے یاد رہے دوستو کہ یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد یورپی یونین نے روس کے خلاف ست پبندیاں آئیت کی تھی ان پبندیوں میں مختلف سامان کی درام اور برامت کے علاوہ روسی پرچم والے بحری جہازوں کی یورپی یونین کی بندرگاہوں تک رسائی پر بھی پبندی شامل ہے انڈین ریاست اتر پردیش میں پاکستانی گانے سننے پر گرفتار ہونے والے دو نوجوانوں میں سے ایک ہی والدہ نے معافی کی اپیر کی ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں خاتون کا کہنا ہے کہ ہم ہاتھ چوڑ کر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں خاتون نے اپیر میں کہا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہم سے جو بھی گلتی ہوئی معاف کر دیں چند روز پہلے دوستوں اتر پردیش کے دلہ بریلی میں پولیس نے پاکستانی گانے سننے پر دو مسلمان نوجوانوں کو ہی راست میں لے لیا تھا انڈین اخبار ٹائنگ آف انڈیا کی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سولہ اور سترہ برس کے عمر کے دو لڑکوں کو جو آپس میں قدمت بھی ہیں ان کے خلاف بریلی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا پاکستان زندہ بار سننے والے لڑکوں پر مقدمہ مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا بریلی میں کریانہ کی دکان چلانے والے نوجوانوں سے متعلق علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ لڑکے ایسے گانے سن رہے تھے جنہیں سن کر شکایت کرنے والے کو لگا کہ جیسے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہو ریاست نے بچے کے پاکستانی گانا سننے کے جرم میں ماں کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا سابق انڈین وزیر اعظم دوستو اٹل بہاری واجبائی مہنڈی حسن کے فین تھے وہ اگر آج ہوتے تو جیل میں ہوتے امریکہ میں تکیہ فرج کے اندر کیوں رکھے جاتے ہیں ایسا انوکھا رواد جس میں تکیہ فرج میں رکھا جاتا ہے دنیا بھر میں کئی ایسی روایات نظر آتی ہیں جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اس عقیدے کا کوئی اقلی ثبوت تو بھی ہے نہیں ایسی ہی ایک روایت امریکہ میں ہر سال ادا کی جاتی ہے جو کہ کس مذہب کے اعتبار سے صحیح ہے اور کس کے اعتبار سے غلط یہ کوئی سمجھ نہیں پایا امریکہ میں ہر سال ایک دن ایسا تہوار منایا جاتا ہے جس میں فرج کے اندر تکیہ کو رکھا جاتا ہے اور صرف تکیہ ہی نہیں بلکہ صوفوں کی گدیاں اور کشن بھی رکھ دیے جاتے ہیں ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ان کی مالی مشکلات کم ہو جاتی ہیں گھروں میں رضع کی کشادکی ہوتی ہے قسمت اچھی ہو جاتی ہے ہر کام بہتر طور پر ہو جاتا ہے اور جتنے بھی کاموں میں رکاوٹ ہو جائے وہ سب خیریت سے ہو جاتے ہیں کار کردگی کے حوالے سے وزیراعظم امران خان پر تنقید ہو سکتی تھی اور ہو بھی رہی تھی لیکن حکومت چل رہی تھی ملک میں کوئی افراتفری نہیں تھی ہر تعلے نہیں ہو رہی تھی بادار کسی نے بند نہیں کیے ہوئے تھے روز مرہ کی زندگی معمول سے چل رہی تھی اپوزیشن جماعتیں شروع دن سے وزیراعظم امران خان کے خلاف تھی لیکن یہ بھی دوستو ہمارے ہاں معمول کی کاروائی سمجھی جاتی ہے حکومتیں آتی ہیں اور اپوزیشن پارٹیاں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں سمجھی جاتی لیکن اچانک کہیں سے عدم اعتماد کی تحریک آگے یہ کیسے ہوا سینئر تجدیہ نگار آیاز امیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کی لہریں تب ہی تھاٹے مارنے لگتی ہیں جب پیچھے سے کوئی تھبکی یا اشارہ ہوتا ہے عدم اعتماد تحریک کی باتیں شروع ہوئیں تو ہم جیسے کہتے تھے کہ تحریک تب ہی کچھ شکل اختیار کرے گی اور رنگ لے گی جب کہیں دور اندھیروں میں سے کوئی اشیر بات ملے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تحریک زور پکڑتی گئی اپوزیشن جماعتوں سے جو بات نہیں بن رہی تھی وہ آنم فان ایک واضح شکل اختیار کرتی گئی پی ٹی آئی کے اندر دراریں پڑ گئیں اور اتحادی جن کے بلب ہوتے پر پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی تھی وہ حکومت سے دور ہونے لگے ہمارے پاس کوئی اور واضح ثبوت نہیں کہ تھبکی ملی یا نہ ملی اور اگر ملی تو اس کا انداز کیا تھا اس بارے میں ہم اندیرے میں ہیں آرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ون پیج پر ہے انہی کی طرف سے خبریں آنے لگیں کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہے یعنی حکومت کو جو ایک بڑی سپورٹ تھی اس کے ستون تھوڑا کھسکتے جا رہے تھے یہ عمل اس حد تک جاری رہا کہ حکومت تنہا رہ گئی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تبدیل یہ حکومت میں جتنا بھی حصہ ڈالا گیا زیادہ یا تھوڑا اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ ہوا تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے تو وقتی چھٹکارہ حاصل کر لیا گیا ہے لیکن ان کی جگہ کون آئے ہیں وہ چہرے جو قوم پچھلے چالیس سال سے دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں ایسے چہرے ہیں جن کی داستانیں مکھی گئی ہیں جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں کرپشن کی ایسی کہانیاں ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ایک تیسری دنیا کے ملک میں اتنی بھی لوٹ مار ہو سکتی ہے لہٰذا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سارا ناٹک اسی لیے رجایا گیا کہ مبینہ طور پر داغدار جہروں کو واپس اقتدار میں لیا جائے یہ سوال دوستو پوچھ کون رہا ہے بلوچستان یا اندرونے سن میں یہ سوال پوچھا جاتا تو پھر کسی کو کیا پرواتی لیکن یہ سوال ہمارے شہروں کے وہ طبقات پوچھ رہے ہیں جو پڑے لکھے اور باشور سمجھے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ریاست کی مین سٹیم فکر اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں یہی طبقات ہیں جو ہمارے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے افسر انہی طبقات سے اُبرتے ہیں اب کی بار یہ ہوا ہے کہ صرف خاندانوں کے مردیاں بڑے لوگ یہ سوال نہیں پوچھ رہے بلکہ خواتین اور نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف یہ سوال پوچھ رہی ہیں بلکہ دیوانہ بار وزیر اعظم عمران خان کے جلسوں میں اکٹھے بھی ہو رہے ہیں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی تبدیلی میں مددگار ثابت ہونے کا آخر مقصد کیا تھا جنرل زیاء الحق نے مارشالہ لگایا تو اشرافیہ میں کوئی بیچینی کی لہر نہ اٹھی ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی لگی اشرافیہ میں کچھ نہ ہوا جنرل مشرف نے مارشالہ لگایا ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی لگی اشرافیہ میں کچھ نہ ہوا جنرل مشرف نے مارشالہ لگایا تو اشرافیہ کے کئی کونوں میں مٹھائیاں باتیں گئیں پاناما پیپرز میں نواز شریف کو ہٹایا گیا تو جیٹی روڈ میں کوئی اُبھار نہ بنا یہ اب پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار سے ہٹایا گیا ہے اور ایک بے چینی اور غصے کی لہر نہ صرف وزیر اعظم عمران خان کے بقائدہ حامیوں میں بلکہ میڈل کلاس پڑے لکھے لوگوں خواتین اور نوجوانوں میں پھیل گئی ہے یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب ہو گیا تو اب یہ سب پاکستان کے ٹھیکے دار پریشان ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کہیں اور کیا کریں پہلی بار ہوا ہے کہ ایسا تضاد پل کر سامنے آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد جو سورتحال ملک و قوم کو درپیش ہے وہ بالکل ہی الگ نویت کی ہے سوال دور دراز رہنے والے بلوچی یا سندھی نہیں پوچھ رہے بلکہ ریاست سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ قومی منظر نامے میں جو کچھ ہوا ان کی ضرورت اور افادیت کیا تھی ایک فرشتہ صرف طولہ اقتدار میں لائے جاتا پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ قوم اور ملد کی یہ ضرورت ہے اور جن بہرانوں کا قوم کو سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے وزیر آدم کو ہٹانا اور فرشتہ صفتوں کو اقتدار میں لانا نا گذیر تھا لیکن جب ان میں سے ایسی شخصیات ہوں جن کے خلاف بھاری برکن کرپشن اور منی لونڈنگ کے الزامات ہوں پھر سوال تو پوچھے جائیں گے غم و غصے کی لہر بھی اٹھے گی یہ حقیقت تو مولانا فضل و رحمان بھی بھام چکے ہیں کہ مجودہ اقتدار میں لائے گیا ٹولہ زیادہ دیر اقتدار سے چمٹا نہیں رہ سکتا مولانا نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مسلحتوں کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے اور اب جل سے جلس الیکشن ہونے چاہیے خواجہ آسیف اس آنے والے ٹولے کے ایک مرکوی سکون سمجھے جاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ مجودہ بہران کا واحد حل فوری انتخابات ہیں جو ہوا سو ہوا اب آگے کیا بنتا ہے ہم کیا جانے ہیں لیکن دوستو جو توفان اٹھ رہا ہے وہ فوری انتخابات سے ہی اب تھم سکتا ہے ہندو ہوں یا حیسائی یہودی ہوں یا بدمت پوری دنیا میں اقلیت کی حسیت سے رہنے والے مسلمانوں کو تمام مزاہی اور غیر اسلامی ملکوں میں زیر اطاب رکھا جا رہا ہے اب سری لنکہ نے بھی مسلمانوں کے مدارس پر پبندی آئیت کر دی ہے جبکہ خواتین کے برکہ پہنے پر بھی پبندی آئیت کر دی ہے سری لنکہ کے پبلک سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے کہ برکہ مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے سری لنکہ کی جانب سے مدارس پر پبندی کے باعث ایک ہزار سے زائد مدارس بند کیے جائیں گے وزیر کا کہنا تھا کہ میں نے پبندی کے دستاویزات پر دستاخت کر دیئے ہیں جس کی اب کبینہ سے منظوری لی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ابتدائی دور میں مسلمان خواتین اور لڑکیاں برکہ نہیں پہنتی تھی یہ مذہبی شدت پسندی کی علامت ہے جو حال ہی میں نظر آئی ہے ہم یقینی طور پر اس پر پبندی لگانے جا رہے ہیں بدمت کے اکثریتی ملک سری لنکہ کی دو کروڑ دس لاکھ آبادی میں دوستو مسلم اقلیت کا تناسب دس فیصد ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں عام طور پر برکہ زیادہ نہیں پہنا جاتا جب برکہ ہی نہیں پہنا جاتا تو پھر دوستو پبندی کس بات کی نو ماہ قبل سشمہ آنیال اور سلطانہ علی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے دونوں خواتین کو اپنے شہر 51 سال بیکاس آنیال اور 52 سالہ اشرف علی کے لیے گردوں کے ڈونرز کی تلاش تھی طبی طور پر عدم مطابقت کی وجہ سے سشمہ اور سلطانہ اپنے شہروں کو گردہ نہیں دے سکتی تھی تاہم اس سال جنوری میں انہیں ڈاکٹر شہباز احمد کی کال آئی جو کہ گردوں کے امراض کے ڈاکٹر ہیں اور ویکاس اور اشرف کے علاج سے متعلق معلومات دیکھ رہے تھے ڈاکٹر شہباز احمد کا کہنا تھا کہ میں ان کی فائلیں دیکھ رہا تھا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ سلطانہ کا بلٹ گروپ اے ویکاس کے بلٹ گروپ کے ساتھ میچ کرتا ہے جبکہ سشمہ کا اشرف کے ساتھ کرتا ہے میں نے فوراں دونوں خاندانوں سے رابطہ کیا ڈاکٹر شہباز احمد نے تجویز کیا کہ سشمہ اور سلطانہ ایک دوسرے کے شہروں کو گردہ اتیا کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے لیے ایک بات کا حل اہم تھا کہ وہ یہ کہ دونوں خاندان گردے کی پیبند کارے کے لیے اپنے مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا کہ اس سرجری سے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے آسٹیلیا میں تیرہ سالہ لڑکی آئی پیڈ استعمال کرتے ہوئے موت کے موں میں چلی گئی آسٹیلیا کے شہر میل بارڈ میں آئی پیڈ کی ضرورت سے زیادہ استعمال نے تیرہ سالہ لڑکی کی جان لے لی لڑکی کو ایک دورہ پڑھا جس میں مبتلاح ہونے کے بعد ایک ہفتے بعد اس کی موت واقع ہوگی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے ایک خطرناک دماغی دورہ پڑھا ہے جس کی بڑی وجہ آئی پیڈ کا زیادہ استعمال اور نیند کی کمی ہے وبائی امراض سے متعلق ایک بین الاقوام ادارے نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انقلاب کی مدد سے سائنس تانوں نے کرونا کی ویکسین کے عمل کو مزید تیز کرنا چاہیے تاکہ اگلی وبا کے آنے تک ہم سو روز میں ویکسین تیار کرنے کے قابل ہو سکیں اگلی وبا کرونا کی وبا سے بھی بتر ہو سکتی ہے اب تک کرونا سے پچیس لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں لیکن اگلی مرتبہ ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا ایک قسمی صدی کی پہلی وبا نہیں ہے اگر ہم نے ابھی عمل نہیں کیا تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومتوں بین الاقوامی صحت کے اداروں اور دیگر شراکتداروں کو عالمی سطح پر صحت کی حفاظت کے لیے ہنگامی دنیا دوں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے دوستو گھروں میں چوری کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں جن کے گھروں میں واقعات ہو جاتے ہیں وہ بعد میں کچھ بھی کر لیں ان کی گئی ہوئی دولت ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے ایسے گھر جہاں مقصود اوقات میں اکیلی خاتون بچے یا بزرگ رہتے ہوں وہاں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے البتہ کچھ لوگ بھی اپنی مختلف عادتوں کی وجہ سے چور اچکوں کو خود ہی دعوت دے ڈالتے ہیں اکثر گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی قیمتی اشیاء کی تصابیر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ دفاتر یا یونیورسٹی میں بھی تصابیر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ سب کو اپنی رہائش اور قیمتی اشیاء کے بارے میں خود معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں ایسے کاغذات جو آپ آپ کے استعمال نہ ہوں لیکن ان پر آپ کا ذاتی ڈیٹا بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہوں انہیں صرف پھینک دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں پھینک نے سے پہلے اچھی طرح ٹکرے ٹکرے کر دیں یا جلا دیں تاکہ لکھی ہوئی عبارت نہ پڑی جا سکے آج کل آن لائن شاپنگ کا بہت رواج ہے پارسل کے اوپر گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے ایسے لفافے کو پھینکنے سے پہلے بھی اس پر لکھی تمام تفصیلات کاٹ دیں یا جلا دیں کھلی کھڑکیوں سے کسی کا بھی جھانکنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے کھڑکیوں کے لیے ایک پتلی پلاسٹک کی تہ بزار میں ملتی ہے اسے شیشے پر لگا دینے سے نہ یا صرف تہ صرف شیشوں کو ٹوٹنے سے بجاتی ہے بلکہ پرائی بیسی بھی فراہم کرتی ہے اس حفاظتی تہ کو لگانے سے باہر سے صرف وہی نظر آتا ہے جو ڈیزائن پلاسٹک کی شیش پر موجود ہوتا ہے کوئی جور آپ کے گھر میں نہیں جان سکے گا شاید آپ نا جانتے ہوں آپ کی چابیوں کی صرف تصاویر دیکھ کر ہی ان کی ڈبلی کیٹ چابیاں بنائی جا سکتی ہیں اس لیے کسی بھی صورت چابیوں کی تصابیر سوشل میلیا پر اپلوڈ نہ کریں دروازے کے بالکل سامنے ایک شیشے کے برطن میں کچھ ایسی چیزیں ڈال کر رکھتے ہیں جو بہت آواز پیدا کرتی ہوں اس سے اگر کسی نے آپ کا دروازہ کھولا تو آپ کو فوراں خبر ہو جائے گی اور شاید آپ کو اتنا وقت مل سکے کہ آپ پولیس یا کسی عزیز کو فون کر سکے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ